السلام علیکم اگر آپ کی پیر شیپ باڈی ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے لیور کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے اس ویڈیو میں میں بتانے والی ہوا ہبسکس ٹی کے بارے میں جو کہ ویٹ لاؤس میں تو ہیلپ فل ہے ہی ہے بقائدہ ریسرچز نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ ہبسکس ٹی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ویٹ لاؤس ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 36 لوگوں کو ریسرچ میں شامل کیا گیا ان میں سے آدھے لوگوں کو ہبسکس ٹی پلائی گئی آدھے لوگوں کو صرف پانی پلائیا گیا یا پلیسیبو ایفیکٹ دیا گیا اب جن لوگوں نے ہبسکس ٹی پی تھی ان کا ویسٹ و ہپ ریشو کم ہوا ان کا ایبڈومن کم ہوا ان کا لور جو حصہ ہوتا ہے وہ کم ہوا ہبسکس ٹی پینے سے جن کو پلیسیبو ایفیکٹ دیا گیا تھا ان کی باڈی پر کوئی اثر نہیں ہوا یعنی کہ ویٹ لاؤس تو ہوا ہی ہوا ساتھ میں جو لوگ پریشان رہتے ہیں اپنی باڈی شیپ کو لے کر اس کے لیے ہبسکس ٹی نے بہت اچھا کام کیا ہبسکس ٹی نہ صرف ویٹ لاؤس کے لیے پیر شیپ باڈی کے لیے اچھی ہے بلکہ بلڈ پریشور کو کم کرانے کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوتی ہے اور اس چیز کو بھی بقاعدہ ریسرچرز نے پروف کیا ہے کہ اگر آپ ہبسکس ٹی کا استعمال کرتے ہیں دن میں دو تفہہ تو بلڈ پریشور جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے although بلڈ کالیسٹرول کو لے کر تھوڑی سی کارٹر ایکشن ہے تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹیڈی اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ بلڈ کالیسٹرول کم ہوا on the other hand دوسری سٹیڈی پروف کرتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو بلڈ کالیسٹرول کو لے کر اللہ ہبسکس کو تھوڑی سی کانٹروورسی ہے لیکن فیٹ کو لے کر and بلڈ پریشور کو لے کر یہ ثابت ہوا ہے کہ ہبسکس ٹی بہت اچھی ہے تیسری چیز جس کو جو بہت اچھی ہے ہبسکس ٹی جس کے لیے بہت اچھی ہے وہ ہے لیور ڈیزیز لیور کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے لیے ہبسکس ٹی بقاعدہ یہ جو ہم لوگ دودھ والی چائے پی رہتے ہیں جو میں نے بھی پچھلے دنوں بنا کے دکھائی تھی اس میں بھی کہیں نہ کہیں فیٹ ہوتا ہے جو کہ فیٹی لیور کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا ایون اگر آپ سکم ملک بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فیٹ ہوتا ہے ویٹ لاؤس کی بھی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو جو دودھ والی چاہے دیکھیں دودھ میں کیلوریز تو ہائیں ہیں تو اگر دودھ والی چاہے آپ ویٹ لاؤس کے لیے لے رہے ہیں اس کی بجائے ہبسکس ٹی کا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو ویٹ لاؤس بھی ہوتا ہے لیور بھی بہتر رہتا ہے بلڈ پرشور بھی آپ کا کنٹرول رہتا ہے اور آپ کا جو ہپس کا ایریہ وہ بھی ساتھ میں کم ہوتا ہے آپ کا پیٹ بھی جو ہے وہ کم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹائے آکسیجنٹس کا یہ بہت اچھا سورس ہے تو ہماری سکن کے لیے بہت اچھی ہے ہمیں بہت ساری بیماریاں انکلیوڈنگ کینسر سے ڈائیبیٹیس سے اور بہت ساری بیماریاں جو زہریلا مواد باڈی میں شامل ہوتا رہتا ہے باڈی میں جمع ہوتا رہتا ہے اس کے اگینس ہبسکس ٹی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے ایک ہیلڈی سناک کے طور پر کام کر سکتی ہے ہیلڈی سناک سے مراد یہ ہے کبھی کبھی ہمیں بے وقت پھوک لگتی ہے میں بھی آج کل رات کو کنسلٹیشنز کتم ہو رہی ہے بارہ بجے تو اس ٹائم پہ میں دیکھ رہی ہوتی ہے میں کیا کھاؤں کیونکہ پورے دن کی اتنی سکی ہوئی ہوتی ہوں کھانا کھانے کا بقاعدہ جو اپنے آپ کو ٹائم دینے کا ٹائم ہے وہ مجھے اس ٹائم پہ مل رہا ہوتا ہے پھر میں دل کرتا ہے کچھ کھاؤں تو ایسے کیس میں اگر آپ بھی بہت ساری خواتین میں جا کے بتاتی ہیں کہ ہم بچوں کو سلا کے پھر ہمارا دل کرتا ہے اب ہم کچھ کھائیں تو اس کیس میں ہبسکس ٹی بہت اچھا سنیک ہے آپ کی نیند بھی ایسا سٹرپ نہیں کرے گی اور اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک ہیلدی سنیک کے طور پر ویٹ لوس بھی کرائے گا اور ہیلدی سنیک بھی آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی گرم کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ایک چائے کا چمچ ہبسکس ٹی ڈال کے ایک اوبالہ دلوا کے اس کو سٹرین کر کے پی لینا ہے اگر آپ کو اس کا ذائقہ بسند نہیں آتا تو آپ اس میں سواف یا الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں اور لیمن جو ہے وہ اس کے اندر نچور سکتے ہیں ویسے اگر اس کو ایز اٹس لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ میں اور پڑھ لیتی ہوں کہ کوئی اور چیز جو میرے اینڈ پہ رہ گئی ہو انٹی آکسیڈنٹس بلڈ پرسر لیور ڈیزیز ہیلپس فائٹ بیکٹیریا انٹی بیکٹیریل بھی ہے ہبسکس ٹی انٹی آکسیڈنٹس جتنے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انٹی بیکٹیریل بھی ہوتے ہیں ہمیں بیکٹیریا کے اگنس بھی پروٹیکشن دیتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جتنی چائے آپ استعمال کرتے ہیں جتنا چائے کافی وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں یا ایون ہبسکس بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ماؤتھ واش کر لینا جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے ماؤتھ واش سے نہیں ماؤتھ کو ایک دفعہ رنس کر لیں ایک دفعہ کرلی کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب دانتوں کو سٹین کرتے ہیں کئی نہ کئی دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جتنے بھی کہوا جاتے ہیں ان سے تو بس یہ دھیان رکھے گا دن میں دو دفعہ استعمال کرنی ہے اور سکس ویکس سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کرنا سکس ویکس استعمال کیا اس کے بعد ٹو ویکس کے لیے اس کو دسکانٹینیو کر دینا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ باڈی ایک جیسی ڈائٹ کی عادی ہو جاتی ہے سکس ویکس تک تو یہ کام کرے گی اس کے بعد ٹو ویکس کی بریک دینی ہے پھر دوبارہ شروع کر دینا ہے اس سے ویٹ لاؤس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ کو بھی موڈیفائی کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے حبسکسٹی لے لیا اور اس کے ساتھ صبح ناشتے میں نہاری چل رہی ہے شام کو پر تھورے چل رہے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی ویٹ لاؤس ہو جائے گا ساتھ تھوڑی سی ڈائٹ بھی اپنی کلین ایٹنگ کی طرف آج ہیں تو انشاءاللہ آپ اچھا ویٹ ری ڈیوز کر لیں گے شکریہ